مزید تعلیمی و تربیتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے حافظ الفکار شاہد کے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو کی نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ اعوذ باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھیں گے فنیک وائدو انشاء جماعت پنجم تو بچوں اپن یو بک پیش نمبر ٹوانٹی فور صفحہ نمبر چوبیس صفحہ نمبر چوبیس پہ کیا ہے ہمارا صفحہ نمبر چوبیس پہ ہے مزکر مونس نیسکنن فیمنن تو پہلے دو ہمیں بتاؤنا چاہیے کہ مزکر مونس کیا ہوتے ہیں تو یہ مزکر مونس واہ جماع الفاظ متضاد اور مترادف الفاظ یہ سب اسلام کی قسمیں ہیں آپ سب کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اسم کیا ہوتا ہے اسم کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ اسم اس چیز کو کہتے ہیں اس نام جگہ یا چیز کو کہتے ہیں کسی بھی نام جگہ یا چیز کو کہتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں کسی بھی نام جگہ یا چیز کو کہتے ہیں جو بھی اگر کہیں کسی جملے میں کسی چیز کسی کا نام ریپریزنٹ ہوڑا ہو کسی کوئی چیز ریپریزنٹ ہوڑی ہو یا کوئی جگہ ریپریزنٹو ہو آڑی ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے اسمیہ جملہ ہے مممید ہوتا ہے مدین بعد ہوسنا ہے پیارے بچوں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں جنس یعنی نر یا مادہ ہونے کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مونس یہ اسم کی دو قسمیں ہیں جو جنس کے لحاظ سے مانی جاتی ہیں نر اسم کو مذکر کہتے ہیں جیسے ان جملوں میں دادہ لڑکا ہیڈن مذکر ہیں نر اسم وہ ہوتے ہیں جو میل کو رپریزینٹ کرتے ہیں جو کسی بھی جانور یا جانوروں میں یا انسانوں میں میل کو رپریزینٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں نر اسم اور یہ مذکر ہوتے ہیں جیسے دادہ لڑکا ہیڈن یہ مذکر ہیں دادہ آئے لڑکا پڑ رہا ہے ہیڈن تیز دوڑتا ہے تو یہ جملے اگر یہ بنائے گئے ہیں تو یہ کونسی جملے ہیں اسم یا جملے کیونکہ اسم یوزور ہے مذکر اسم مونس پہ آئیں گے تو مادہ اسم کو مونس کہتے ہیں کسی بھی فی میل کا ذکر اگر میل یا کسی بھی فی میل کا ذکر اگر جانوروں میں یہ انسانوں میں کسی بھی فی میل کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم مادہ اسم تو اس میں جیسے ان جملوں میں دادی لڑکی ہنی مونس ہیں دادی آئی لڑکی پڑ رہی ہے ہنی تیز اورتی ہے تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا انٹروڈکشن کے اسم کیا ہوتا ہے پھر مذکر اور مونس اسم کے لحاظ سے کیا ہیں یہ دو قسمیں ہیں اسم کی نر اور مادہ کے لحاظ کے طور پر اب ہم پڑھیں گے مذکر کے مونس بنانا کہ مذکر سے کیسے مونس بناتے ہیں تو یہ بھی ڈیفرنٹ اصول لوگ کے تحت ہوتا ہے کہ مذکر کو کیسے مونس بنایا جاتا ہے پہلا اصول پہلا آج ہم کریں گے پہلا اصول اور اس کے مذکر مونس بھی ہم پڑھیں گے پہلا اصول ہے آپ کا کچھ مذکر اسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مونس بنانے کے لئے ان کے آخر میں آنے والے علف یا ہے کو ہٹا کر اس کی جگہ چھوٹی یہ لگا دی جاتی ہے لگا دیتے ہیں جیسے نیچے دیئے ہوئے مذکر مونس ہیں کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں مذکر اسم ہوتے ہیں جن کو مونس بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ان کے آخر میں علف یا ہے اگر مجود ہے تو اگر کسی مونس مذکر کے آگے علف مجود ہے یا ہے مجود ہے تو ہم ان دونوں کو ہٹا کر ان کی جگہ کیا لگا دیں گے چھوٹی ہے تو ہمارے پاس مونس بن جائے گا ہم پڑھتے ہیں ان میں بتایا گیا ہوگا کیسے بوڑھا بوڑھا کے آخر میں کیا ہے علف تو ہم نے یہ علف ہٹا کے ہم نے کیا لگا دی ہے چھوٹی ہے تو کیا بن گیا بوڑھی یہ ایک مونس لفظ ہے بیٹا بیٹا کے آخر میں کیا ہے علف ہٹا کے کیا لگا دی ہے چھوٹی ہے تو کیا بن گیا بیٹی بلہ بلہ کے آخر میں کیا ہے علف اس کو ہٹا کے چھوٹی ہے لگا دی تو کیا بن گئی بلی پھپھا پھپھا کے آخر میں بھی علف ہے اور اس علف کو ہٹا کے ہم نے چھوٹی ہے لگایا تو کیا بن گیا پھپھی چچا چچا کے آخر میں بھی کیا ہے علف اس کو بھی ہٹا کر چھوٹی ہے لگایا تو کیا بن گیا چچی جی بالکل ایسے ہی ہے دوتا دوتی اب شہزادہ دیکھیں ادھر بچو شہزادہ ادھر علف نہیں ہے لیکن آخر میں کیا ہے اسے کو ہٹا کر ہم کیا لگائیں گے چھوٹی ہے تو بن جائے گا شہزادی مطلب علف کو ہٹا کر بھی چھوٹیے لگائے تو مونس لفظ بنا ہے کو ہٹا کر بھی چھوٹیے لگائے تو مونس لفظ بنا تو یہ اسمول پر پورا اتر نہیں ہے کالا کے آخر میں علف ہے ہٹا دیا چھوٹیے لگائی تو کیا بن گیا کالی لنگڑا لنگڑی بھانجا بھانجی بچہ بچہ کے آخر میں کیا ہے ہے تو ہے کو ہٹا کے چھوٹی لگایا تو کیا بن گیا بچی بچڑا بچڑا کے آخر میں ہے علیف علیف کو ہٹا کے چھوٹی لگایا تو کیا بن گیا بچڑی پیارا پیاری چونٹا چونٹی ستیلا ستیلی کانا کانی یہ سارے علیف والے زیادہ ہیں چھوٹے رہے کے نسبت گدھا گدھی بٹیجہ بٹیجی بٹیارا بٹیاری پوتا پوتی جلاہا جلاہی دادا دادی سالہ سالی کوارا کواری گوڑا گوڑی لڑکا لڑکی تو بچوں یہ آپ کا پہلا اصول مکمل ہوا کہ پہلے اصول میں کیا تھا مذکر اسم ایسے مذکر اسم کو مونس بنانا جس کے آخر میں علیف یا ہی آتا ہو اس کو ریپلیس کس سے کرنا ہے چھوٹیے سے اس کی جگہ چھوٹیے لگانا ہے تو وہ مذکر کس میں بدل جائے گا مونس میں تو یہ آپ کے اس اصول کے مطابق یہ سارے مذکر مونس تھے ہم اگلا اصول دیکھتے ہیں کچھ مذکر اسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مونس بنانے کے لیے ان کے آخر میں آنے والی چھوٹیے یا علیف کو ہٹا کر اس کی جگہ نون لگا دیتے ہیں کچھ مذکر اسم ایسے ہوتے ہیں جن کو مونس بنانے کے لیے اس کے آخر میں چھوٹیے یا علیف ہوتا ہے ان کو ہٹا کر ان کی جگہ کیا لگاتے ہیں نون لگاتے ہیں تو وہ مذکر کس میں بدل جاتا ہے مونس میں جی بالکل اب جیسے اس کی اگزیمپلز میں دیکھتے ہیں ہم اس میں کون کون سبتہ ہے بکاری بکاری کے آخر میں کیا ہے چھوٹیے چھوٹیے کی جگہ ہم نے کیا لگا دیا نون تو کیا بن گیا بکارن بھینگی بھینگی کے آگے کیا ہے چھوٹیے چھوٹیے ختم کر کے نون لگایا تو کیا بن گیا بھینگن پارسی آخر میں کیا ہے چھوٹیے نون لگا دیا تو کیا بن گیا پارسن پٹواری پٹواری کے آخر میں کیا ہے چھوٹیے چھوٹیے کی جگہ نون لگا دیا تو کیا بن گیا پٹوارن اگلے پیش پڑھیں پیش نمبر پچیس پر پجاری چھوٹیے کی جگہ نون لگا دیا تو کیا بن گیا پجارن پنجابی چھوٹیے ہے چھوٹیے کی جگہ نون لگا دیا تو پنجاب بن پڑوسی چھوٹیے کی جگہ نون لگا دیا تو کیا بن گیا پڑوسن جوگی جوگن درزی درزن دھوبی دھوبن اب سکہ کاف علف کا علف کی جگہ نون لگا دیا تو کیا بن گیا سکن گوالا لام علف لا علف کی جگہ نون لگا دیا تو گوالن موچی یہ چھوٹیے کی جگہ نون لگا دیا تو کیا بن گیا موچن بنگالی بنگالن مالی مالن یہودی یہودن تو آج ہم نے پڑھے اس کے دو اصول باقی اصول ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس سب کی ان کو اچھی طرح سے سمجھئے گا ان کو یاد کیجئے گا اور اصولوں پر دھیان دیجئے گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کے اس کو یاد کر سکیں صرف اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کبھی یاد نہیں ہوگا اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ علف اور ہے کی جگہ چھوٹیے آنا ہے اور چھوٹی یہ علف اگر ہوگا تو اس کی جگہ کیا ہم نے چینج کرنا ہے نون تو آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی آگے ہم کھولتے ہیں صفحہ نمبر تیس تاکہ ہم اس کے بعد واحد جمع بھی ہم اپنے کر سکیں صفحہ نمبر تیس پڑھا جائیں تو بچوں آج ہم نے پڑھے مذکر مونس کے دو اصول ان دو اصولوں کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے مذکر اسم کو مونس میں بدلنے کے لیے اگر علف اور ہے ہو مذکر میں تو اس کی جگہ چھوٹیے لگایا جاتا ہے اسی طرح دوسرے میں انہوں نے بتایا کہ اگر چھوٹیے اور علف موجود ہو تو اس کی جگہ نون لگایا جاتا ہے تو اس طرح آپ کو اچھی طرح سے ہی یاد رہیں گے آپ نے اصولوں کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور پھر نظر کرمونس کو خود سالف کرنا ہے تو اگلے اصول ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے I hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ